بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنِ الَّذِي لَيْسَ لِسَ فَتْهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا عَجْرٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشِرَ الْرُّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّتَى بِالسُخُورِ مَيْدَانَ اَرْزِهِ امَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ وَتَبَارَكَ فِي كِدَابِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَزْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِالْحَقِّ بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا صلوات پر دی محمد وعالی عزیز آنِ مُترم سامعینِ اکرام جیسا کہ آپ نے سنا اور ماں صدق مجلس میں بھی اس بات کیوں بغور ملاحظہ فرمایا کہ عاشقِ علی کی فضیلت کیا ہے پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا کہ بے شک حق آیا اور باطل گیا اور باطل مٹنے والا ہی تھا عزیز آنِ مُترم یہ تو بات سو پرسنٹ کنفرم ہے کہ ہر زمانے میں اگر حق سامنے ہے تو اس کے مقابل میں باطل ضرور ہوگا اور ہمارے پہلے امام کا قول بھی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان صرف چار انگل کا فاصلہ صرف چار انگل کا فاصلہ ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور جو کانوں سے سنا جاتا ہے اس کا اکثریت باطل ہوتا ہے سو پرسنٹ نہیں کہہ سکتے اکثریت زیادہ سے زیادہ باطل ہوتا ہے عزیز آنِ مُترم علی کی محبت حق ہے اور علی کا بغض باطل ہے اللہ نے ارشاد فرمایا حق آیا باطل گیا اور بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا علی کی محبت ہر زمانے میں آئے گی اور علی کا بغض بھی ہر زمانے میں آئے گا پر دونوں میں غالب وحی ہوگا جو کوئی علی کی محبت کا حساب رکھے گا عزیز آنِ مُترم اس لئے کہ ارشاد فرمایا کہ بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا اور علی کا بغض باطل ہے اور بغضِ علی ہمیشہ ہی ختم ہونے والا کبھی باقی نہیں رہنے والا عزیز آنِ مُترم وقت بہت ہی کم ہے اور جیسا کہ میں نے کل آپ کو یہ چیزیں بیان کی تھی اور اس مقام پر لیا کر چھوڑا تھا کہ عاشقِ علی کے جسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کے خطبے کو ضرور بیان کروں گا عزیز آنِ مُترم اللہ کے چودہ سفیر ملاحظہ فرمائیں گے بہت اختصار کے ساتھ اللہ کے چودہ سفیر مسلم اللہ کے پانچویں سفیر کا سفیر عزیز آنِ مُترم غور فرمائیے گا اللہ کے چودہ سفیر مسلم اللہ کے پانچویں سفیر کا سفیر اب اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ نے جس کا انتخاب کیا اسے حسین کہتے ہیں حسین نے جس کا انتخاب کیا اسے مسلم کہتے ہیں عزیز آنِ مُترم مسلم کی زبانی سنیے کہ آج حسین کیا ہے مسلم فرما رہے ہیں جب کوفے میں جناب مسلم داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد تیس ہزار افراد موجود تھے جس میں سے اٹھارہ ہزار نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی یا جملہ پلٹ کے بول دوں کہ تیس ہزار موجود تھے اٹھارہ ہزار نے بیعت کی چھتیس ہزار آنکھیں دیکھ رہی تھی عزیز آنِ مُترم جملے پر غور فرمائیے گا اٹھارہ ہزار نے بیعت کی چھتیس ہزار آنکھیں دیکھ رہی تھی چھتیس ہزار کان سن رہے تھے اور سب نے مسلم کے خطبے کو سنا مسلم نے کیا پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق محمداً وعلیاً دلیل اللذات وعقامہ ومقامہ فی سائر بریات فجعل عہدوما فجعل عہدوما روحو والآخرو نفسہو فجاز العول وطاجل لمشیتہی والثانیو صیفاً لے ارادتے فکان سیدنا الاکبر وینطقو وللہ وان اللہ وبللہ مسلم نے خطبہ فرمایا عزیزان محترم ترجمہ پڑھوں یا تفسیر کر ملائدہ فرمائیں گے جناب مسلم نے تائرانہ نگاہ ڈالی نگاہ ڈالنے کے بعد لوگوں کے قلوب کو پڑھا جن کے دل صاف تھے جناب مسلم نے ان کے لئے ملائدہ فرمایا الحمدللہ اللذی خلق محمداً وعلیاً دلیل اللذات کہ پروردگار عالم نے محمد اور علی کو خلق کیا تاکہ وہ اپنی ذات کے اوپر دلیل قائم کر سکے عزیزان محترم محمد اور علی کو پروردگار نے خلق کیا تاکہ وہ اپنی ذات کے اوپر دلیل قائم کر سکے مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے کیا مطلب ہوا پروردگار عالم نے محمد اور علی کو خلق کیا اپنی ذات کے اوپر دلیل قائم کرنے کے لئے نتیجہ آپ خود نکالیے جملے پہ گوھر کرئے مسلم فرماتے الحمدللہ کہ پروردگارِ عالم نے محمد اور علی کو خلق کیا تاکہ وہ اپنی ذات کے اوپر دلیل بنا سکے اپنی ذات کے اوپر دلیل قائم کر سکے نتیجہ نکالیے اللہ کو سمجھنا ہے پہلے ان کو سمجھو عزیزانِ محترم اللہ کو سمجھنا ہے پہلے محمد اور علی کو سمجھو اللہ کو پرکھنا ہے پہلے ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لو اس کے بعد محمد اور علی کو پہچاننا اگلا جملہ فرمایا اور پروردگارِ عالم نے تمام خشکیوں میں جو امور رکھے ہیں اپنا قائم مقام ان دونوں کو بنایا عزیزانِ محترم جنابِ مسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا قائم مقام ان دونوں کو بنایا یعنی اللہ خود نہیں کرتا اللہ رزق ضرور دیتا ہے اللہ کرم ضرور کرتا ہے اللہ بخشتا ضرور ہے لیکن اگر رزق لینا ہے تو محمد اور علی کے پاس جاؤ کرم کرنا ہے تو محمد اور علی کے پاس جاؤ مغفرت طلب کرنا ہے تو محمد اور علی کے وسیلے سے آؤ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا قائم مقام بنایا ہے عزیزانِ محترم یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ پروردگارِ عالم نے محمد اور علی کو خلق کیا اپنی ذات کے اوپر دلیل بنا کر اور ان دونوں کو تمام جگہوں پر اپنا قائم مقام فرمایا اس کا مطلب یہ نہ سمجھئے گا کہ اللہ اور علی ایک ہیں اللہ اور محمد ایک ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی رزق دیتا ہے اور ظاہراً یہ بھی رزق دیتے ہیں تو اس سے مقصد یہ نہ لیجئے گا کہ وہ بھی رب ہے یہ بھی رب ہیں عزیزانِ محترم جیسے ہی کوفے کے ممبر سے مسلم نے یہ جملہ کہا ذرا بیدار ہو جائی ہے اس لیے کہ یہ جو میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں آپ جنابِ مسلم کے خطوے میں ارشاد برمائیں گے اسے غور سے دیکھیں گے تو آپ کا پتہ چلے گا کہ جنابِ مسلم نے جیسے ہی یہ جملہ فرمایا اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ رزق وہ بھی دیتا ہے رزق یہ بھی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ وہ بھی رازق ہے یہ بھی رازق ہے جب کوفے کے ممبر سے مولاِ کن نے یہ خطوہ دیا کہ میں اللہ کے حکم سے یہ کرتا ہوں میں اللہ کے حکم سے وہ کرتا ہوں میں اللہ کے حکم سے موت و حیات دیتا ہوں میں اللہ کے حکم سے رزق عطا کرتا ہوں میں اللہ کے حکم سے موت و حیات سب دیتا ہوں ایک جاہل دہریہ اٹھا اٹھنے کے بعد کہتا آئے علی مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا رزق وہ بھی دیتا ہے رزق تو بھی دیتا ہے عزیدان مطرم قبر فرمائیے گا رزق وہ بھی دیتا ہے رزق تو بھی دیتا ہے کرم وہ بھی کرتا ہے کرم تو بھی کرتا ہے موت وہ بھی دیتا ہے موت تو بھی دیتا ہے حیات وہ بھی دیتا ہے ملاحظہ فرمائیں گے حیات وہ بھی دیتا ہے حیات تو بھی دیتا ہے آخر تیرے اور تیرے خالق کے درمیان فرق کیا ہے عزیزان محترم ملاحظہ فرمائیں گے ایک دہریہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اعتراض کیا کیا یہ علی تمام کام تو بھی کرتا تمام کام خدا بھی کرتا تو تیرے اور تیرے خالق کے درمیان فرق کیا ہے عزیزان محترم یہ ایسے فرق دیندار افراد نہیں تلاش کرتے یہ بے دینوں کا تلاش کیا ہوا فرق ہے دیندار افراد کبھی ایسے فرق تلاش نہیں کرتے اور عزیزان محترم جن کا عقیدہ یہ ہے کہ علی تمام اللہ کے عمور کو انجام دیتا ہے علی نے اس جملے کے ذریعے سے اس بات کو منسوخ کر دیا باطل کر دیا جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تیرے اور تیرے خالق کے درمیان فرق کیا ہے تو بھی رسک دیتا ہے وہ بھی رسک دیتا ہے تو ایک مرتبہ خیبر شکن کی پیشانی پہ بل آئے تیور بدلنے کے بعد کہتے ہیں اوہ جاہل مادہ پردہریے تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے اور میرے خالق کے درمیان فرق کیا ہے تو بس اتنا سا جان لے میرے اور میرے خالق کے درمیان اتنا سا فرق ہے اس نے مجھ جیسے کو بنایا میں نے تجھ جیسے کو بنایا عزیزان محترم یہ علی نے فرق بنایا اس نے مجھ جیسے کو بنایا میں نے تجھ جیسے کو بنایا یہ فرق اتنا سا ہے عزیزان محترم اگر انسان غور کر لے علی کے فضائل کے اوپر اگلا جملہ مسلم ارشاد فرماتے ہیں فی سائرِ بریاتِ فَجَعَلَىٰ أَحْدُهُمَا رُوحَهُ وَالْآخِرُ نَفْسَةِ کہ پروردگارِ عالم نے ان دونوں میں سے ایک کو روح اللہ بنایا دوسرے کو نفس اللہ بنایا عزیز آر مطرم غر فرمائی گا جنابِ مسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک کو اللہ نے اپنی روح بنایا دوسرے کو اپنا نفس بنایا اب اس سے مرار یہ نہ لیجئے گا کہ روح اللہ جب آپ زیارتِ وارثہ پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جملہ آئے السلام علیکہ یا عیسیٰ روح اللہ تو یہاں سے مراد جنابِ عیسیٰ نہیں ہے میں ایک واقعے کے ذریعے ایک بات کے ذریعے اس بات کو ثابت کر دوں کہ یہاں پہ جو روح اللہ قرار دیا گیا ہے یہ ہمارے نبی محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا اس لئے کہ اللہ نے محمدِ مصطفیٰ کو اپنی روح قرار دیا ہے اور علی کو اپنا نفس قرار دیا گیا ہے عزیز آنے محترم یہ بات تشریح کرنے کی نہیں یہ اس لئے کہ اہلِ تشیعوں میں اور تمام مسلمانوں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے نبی کریم کو اپنی روح قرار دیا ایک بات سے میں اس بات کو ثابت کر دوں کہ جب شبِ مراج پہ میرا رسول گیا ہوا تھا یا ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ سامنے جو گھڑی موجود ہے سامنے جو گھڑی موجود ہے ابھی اس میں تقریباً ساڑھے تین بج رہے ہیں اگر آج اس گھڑی میں سے سل کو نکال دیا جائے تو وہ ساڑھے تین اپنے ساڑھے تین پر رک جائے گا عزیز آنے محترم غور فرمائیے گا وہ ساڑھے تین اپنے ساڑھے تین ٹائم کے اوپر تھہر جائے گا ایک مہینے کے بعد آپ دیکھئے پھر ساڑھے تین بجے گا اگر سل کو نکال دیا ایک مرتبہ دیکھئے ایک مہینے بعد دیکھئے ایک سال بعد دیکھئے ایک ہزار سال بعد دیکھئے وہ اپنے ٹائم پہ ٹھائرا رہے گا کیوں اس لئے کہ سیل جو ہے وہ گھڑی کی روح ہے عزیزان مطرم ملائدہ فرمائیے گا سیل جو ہے یہ گھڑی کی روح ہے آپ نے گھڑی سے گھڑی کی روح کو نکال لیا لہٰذا گھڑی اپنی جگہ پر ساکیت ہو گئی عزیزان مطرم اب ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ جب شبہ میراج رسول گئے عزیزان مطرم غور فرمائیے گا جو کنڈی ہل رہی تھی اپنی جگہ ساکیت ہو گئی اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ اتنی دور اتنی بلندی پہ ایک رات میں رسول گئے اور ایک رات میں پلٹ کر واپس آگا یہ کیسے ممکن ہے سمجھ میں آیا جس طریقے سے گھڑی میں اسے سیل کو نکال دیا جائے سیل کی نکالنے کے بعد جس طریقے سے گھڑی اپنی جگہ پہ ساکیت ہو جاتی ہے اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ایک شب میں ایک لمحے کے لئے پروردگار نے دنیا سے روح دنیا کو اٹھا لیا تھا اس بنا پہ جو پانی جہاں تھا وہاں موجود رہا جو انسان جہاں تھا وہاں موجود رہا جو جانور جہاں تھے وہاں موجود رہے اور اس کے بعد رسول شبہ مراج سے واپس بھی آگا لہذا یہاں مسلم نے فرمایا فجالا اہدوما روحو اللہ نے ان میں سے ایک کو اپنی روح قرار دیا اگلا جملہ اشارت فرماتے ہیں والآخرو نفسہو اب اس کو بھی بیان کرنے کے ضرورت نہیں کہ اللہ نے کسے اپنا نفس کہا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آئیے میں قرآن سے اس بات کو ثابت کروں پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس میں یشری نفسہو تقام ارزات اللہ واللہ رعفم بالعباد اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کے عوض میں مرضی پروردگار خرید لیتے ہیں عزیدان محترم اور پروردگار بندوں پر رحم کرنے والا ہے اب تمہیں یہ پتا کرنا ہے کہ اللہ نے نفس کی سے کہا تو آو شبہ ہجرت میں وہاں پہ آ کر تمہیں پتا چلے گا کہ جب رسول نے کہا اے علی عزیدان محترم جب رسول نے کہا اے علی تم آج میرے بستر پر سو جاؤ تو ادھر مولا کا انہات نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو رسول اکرم نے کہا بلکل تو اس کے بعد مولا کل نبی کے بستر پر نبی بن کے سو گئے عزیدان محترم ملائدہ فرمائیے گا نبی کے بستر پر نبی بن کے سو گئے لہذا پروردگارِ عالم نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِقَامَ عَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفُمْ بِلْحْبَادِ اب پتا چلا اللہ کی روح نبی اللہ کی روح نبی اللہ کا نفس علی عزیدان محترم غور فرمائیے گا اللہ کی روح نبی اللہ کا نفس علی اب نفس اللہ اور روح اللہ دو چیزیں قرار پائیں عزیدان محترم ذرا پائدار ہو کے سنئے گا ایک ہے نفس اللہ ایک ہے روح اللہ ادھر مسلم نے فرمایا فَجَعَلَا عَوْدُهُمَا رُوحُ وَالْآخِرُ وَنَفْسَهُ اللہ نے ان میں سے ایک کو روح اللہ قرار دیا دو سے ایک کو نفس اللہ قرار دیا علی کون ہے علی تو نفس اللہ ہے نا علی کے چہرہ وجہ اللہ علی کی آنکھیں این اللہ علی کے کان ازن اللہ علی کا چہرہ وجہ اللہ علی کی ناک انفل اللہ علی کا جسم ولی اللہ عزیدان محترم ملاحظہ فرمائیں گے علی کا جسم ولی اللہ علی کے ہاتھ ید اللہ علی کا قدم رجن اللہ علی کا دوست حبیب اللہ علی کا دشمن لانت اللہ عزیدان محترم علی کا دشمن لانت اللہ لہذا ادھر مسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو روح اللہ قرار دیا اور دوسرے کو نفس اللہ قرار دیا پھر اگلا جملہ اشارت فرماتے ہیں عزیز آنے مطرم مسلم نے یہ جملہ کہے گے بہت بڑی بات کہہ دی کہ اس میں سے پروردگارِ عالم نے ایک کو اپنی مشیت کا تاج بنایا اور دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا عزیز آنے مطرم ملاحظہ فرمائیں گے ادھر مسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو اپنی مشیت کا تاج بنایا دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا اب ادھر جیسے ہی مسلم نے یہ جملہ کیا مطرز نے اعتراض کیا بھئی مطرز ہے نا علی کا مخالف ہے نا نبی کا مخالف ہے نا لہذا ہر جملے پہ بولے گا کیوں اس لئے کہ دل میں علی کا بغض موجود ہے دل میں علی کی نفرت موجود ہے لیکن علی کی محبت جو ہے وہ اسے ہمیجہ پس کر دیتی ہے لہذا اب اس نے اعتراض کیا مسلم نے ارشاد فرمایا تاج اللہ مشیت ہی والثانیہ سیف اللہ ارادت ہی کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو اپنے مشیت کا تاج بنایا دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا عزیزان محترم اب آپ کو پتا چلا مشیت کا تاج رسول ارادے کی تلوار علی عزیزان محترم ملاحظہ فرمائیں گے مشیت کا تاج رسول ارادے کی تلوار علی اب جہاں جہاں پر لوگوں کے اوپر رحم و کرم ہوا جہاں جہاں کے اوپر جود و سخاوت ملی جہاں جہاں کے اوپر مغفرت ملی وہاں پر مشیت کا تاج بلند رہا عزیزان محترم ملاحظہ فرمائیں گے وہاں پر مشیت کا تاج بلند رہا رسول اکرم نے اخلاق کے ذریعے سے دین کو پھیل آیا تلوار کے ذریعے سے نہیں لیکن تلوار کا استعمال وہی کیا جہاں پر لوگوں نے عزیزان محترم غور فرمائی گا جہاں پر لوگوں نے مخالفت کی اور اللہ کے اوپر بھی انکار کر کے اللہ کو بھی نہ مانا نہ رسول کو مانا نہ رسول کے ولی کو مانا لہذا پیغمبر اکرم نے اخلاق کے ذریعے سے دین کو پھیل آیا تلوار کا استعمال اس جگہ پہ کیا جہاں پہ کرنا چاہیے تھا لہذا تلوار بھی تو ہونے چاہیے تھی نا اس لئے کہ نبی کریم رحمت اللی العالمین رحمت اللی العالمین کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا والوں کے لئے رحمت دنیا والوں کے لئے رحمت بن کے آئے لہذا نبی تو تلوار اٹھا نہیں سکتے تھے لہذا مسلم نے کہا فجاز الاول تاج اللہ مشیطہ ہی ان میں سے اللہ نے ایک کو مشیط کا تاج بنایا دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا عزیزانہ محترم پتہ یہ چلا مسلم نے جملہ کہہ کے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر نبی کو تلوار کی ضرورت پڑی تو علی کو استعمال کیا عزیزانہ محترم جہاں جہاں پہ اب میں ایک بات کو صاف کر دوں کہ ارادے کی تلوار علی کو پروردگار نے کیوں کہا پروردگار نے کیوں کہا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مسلم نے بھی یہ جملہ کہا سیفل ارادت ہی اللہ نے علی کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا اللہ نے علی کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا اس کا مطلب یہ ہوا بدر میں علی نے تلوار چلائی اہد میں علی نے تلوار چلائی خندق میں علی نے تلوار چلائی خیبر میں علی نے تلوار چلائی تو اپنے مقصد سے نہیں چلائی کے ارادے سے چلائی ہے بلکہ اللہ کے ارادے سے چلائی ہے اب میں پھر یہ کہوں گا اعتراض کرنے والو اب یہ اعتراض نہ کرنا کہ علی نے اس جاہل کو تھپڑ مارا تھا تو اپنی مردی تھے مارا تھا یا اللہ کے ارادے سے مارا تھا اللہ نے اس جاہل کو جو ولادت علی کے وقت علی کے پاس آیا تھا اگر اللہ نے اسے تھپڑ مارا تھا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے علی نے اسے تھپڑ مارا تھا یا جملہ بدل کے کہوں اللہ کے ارادے اسے تھپڑ مارا تھا اور عزیز آنے مہترم یہ مسئلہ کے شافعی ہیں ان کے جو سب سے بڑے سردار ہیں کتاب کوکب درری میں آپ جا کے اس بات کو ملائزہ فرمائیں گے کہ ان کے سردار یہ جملہ کہتا ہے کہ علی کی فضیلت کے لئے اتنا کافی ہے عزیز آنے مہترم علی کی فضیلت کے لئے اتنا کافی ہے کہ لوگوں نے علی کے بارے میں یہ شک کیا کہ علی پروردگار ہے لہذا مسلم نے اشار فرمایا کہ ان میں سے جو بڑا سید تھا بڑا سید کون رسول اکرم ان میں سے جو بڑا سید تھا وہ بولتا اللہ کے لئے تھا بولتا اللہ کے ساتھ تھا اور بولتا اللہ کے لئے تھا عزیز آنے مہترم بولتا اللہ کے ساتھ تھا بولتا اللہ کے لئے تھا بولتا اللہ کے ذریعے تھا پھر اگلے جملے میں ارشاد پرمایا وَسَيَّدُنَ الْأَصْغَرُ وَقَانَ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَهُ وَبِهِ اور ہمارا جو چھوٹا سید تھا وہ کرتا اللہ کے لئے تھا عزیدان مطرم ملاحظہ فرمائیں گے وہ کرتا اللہ کے لئے تھا کرتا اللہ کے ساتھ تھا کرتا اللہ کے ذریعے تھا سیدن الْأَكْبَرْ سے مراد رسول اکرم سیدن الْأَصْغَرْ سے مراد مولاِ کُل عزیدان مطرم یہ جملہ کہہ کے ادھر مسلم نے یہ بات ثابت کر دی لہذا شافعیوں کا جو سردار تھا اس نے یہ جملہ کہا کہ علی کی فضیلت کے لئے عزیدان مطرم یہی بات تھی کہ علی کی فضیلت کے لئے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ لوگوں نے علی کے بارے میں یہ شک کیا کہ علی پروردگار ہے عزیدان مطرم یہ ان کے مسلک کا یہ بڑے مسلک کا ایک انسان ہے ایک سردار ہے جو یہ بتاتا ہے کہ لوگوں نے علی کی فضیلت کے سلسلے میں بس اتنا سا دیکھ لیا کہ علی پروردگار ہے اور وہ خود کہتا ہے اگلے جملے میں کہ اگر علی اپنی فضیلت ساری کائنات پر بیان کر دیتے تو ساری کائنات علی کی سجدہ ریز ہو جاتی ساری کائنات علی کی سجدہ ریز ہو جاتی ہے اب شافعی اگلے جملے میں کہتا ہے کہ میں مرتے مرتے مر گیا عزیدان مطرم جملہ سنیں گے شافعی خود کہتا ہے کہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا ساری حیات میں نے گزار دی سارے لمحے میں نے گزار دی سارے وقت میں نے گزار دی لیکن مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ میرا رب علی تھا یا علی میرا رب تھا عزیدان مطرم یا علی میرا رب تھا یا رب میرا علی تھا یہی شافعی کو آج تک نہیں سمر میں آیا اور اس کا خود جملائے کوکب درری میں جلد اول میں آپ جا کے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں لہٰذا اہل بیعت کی فضیلت اور اہل بیعت کی عظمت معاملی نہیں ہے اگر انسان اہل بیعت کی فضیلت اور اہل بیعت کی محبت کو پالے اور علی کی محبت کو پالے تو انسان کامیابی کے بلند درجے پر فائد ہو جائے گا میں تو کہتا ہوں علی سے محبت اس طریقے سے کرو کہ دل میں کسی اور کی محبت آنے نہ پائے دل سے علی کی محبت جانے نہ پائے عزیز آنے محترم علی سے اگر محبت کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو کہ دل میں علی کی محبت جانے نہ پائے اور کسی اور کی محبت دل میں آنے نہ پائے عزیز آنے محترم یہ اہل بیعت کی فضیلت اگر انسان اہل بیعت کی فضیلت کو جان لے اہل بیعت کی عظمت کو جان لے اور یہی عشق علی عزیز آنے محترم عشق علی ایسا علاج ہے کہ جو ہر مرس کے لیے شفائے کامل کا کام کرتا ہے عزیز آنے مدرم ہمارے چھٹے امام امام ارے جعفظ صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صادق علیہ محمد نے ارشاد فرمایا کہ بونیہ الاسلام وعلیہ خمسطہ اشیعہ السوم والصلاة والزکاة والحج والولایت علی ابن عبی طالب کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے السوم روزے پر السلاة نماز پر السوم والصلاة والزکاة والزکاة کے اوپر والحج اور حج کے اوپر والولایت علی ابن عبی طالب اور پانچویں ولایت علی ابن عبی طالب عزیز آنے مدرم سائل نے سوال کیا کہ اے صادق علیہ محمد یہ بتائیے ان میں سے سب سے بڑی کون سی عبادت ہے کہا سب سے بڑی عبادت ہمارے جدہ امجد علی کی ولایت ہے عزیز آنے مدرم سامنے والے نے اعتراض کی کہ مولا یہ بتائیے وہ کیسے نماز کا اتنا مرتبہ ہے روزے کا اتنا مرتبہ ہے حج کا اتنا سواب ہے زکاة کا اتنا سواب ہے آخر وہ کیوں نہیں افضل ہے عزیز آنے مدرم جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا صادق علیہ محمد نے جواب دیا یہ بتا نماز کیا ہر وقت مکمل رہتی ہے عزیز آنے مدرم ملاحظہ فرمائیے گا اگر انسان نماز مکمل پڑتا ہے تو اگر انسان سفر کرتا ہے تو نماز قصر ہو جاتی ہے اگر انسان حد ترخص سے پار ہو جائے تو وہی نماز چار ریکتی جو ہوتی ہے وہ دو ریکت ہو جاتی ہے پھر روزے میں آئے اصلاحات کی بات ہو گئی سوم میں آئیے سوم کیا ہے روزہ اگر انسان بیمار ہے اس قدر بیمار ہے یا پیاس کا مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزے کو چھوڑ دے اس کے عوض میں جو اس کا عوض کفارہ رکھا گیا ہے اسے دے دے لہٰذا اس طریقے سے نماز بھی قصر ہو گئی روزہ بھی قصر ہو گیا اب زکاة کیا ہے زکاة کے لئے شرط ہے 847 کلو گرام اگر آپ کا آپ کے غلات کی مقدار پہنچ گئی تب آپ کو زکاة ادا کرنا ہے لہٰذا اگر انسان اتنا امیر نہ ہو اتنا وسی نہ ہو اتنا وسی مال اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ زکاة سے بھی ہٹ گیا لہٰذا سوم ہٹ گیا سلاة ہٹ گئی زکاة ہٹ گئی بچا حج اگر انسان مستطی نہ ہو یا اگر انسان مستطی بھی ہو لیکن اگر انسان صحیح و سالم نہ ہو تو اس کے اوپر سے بھی حج ساکت ہو گیا پتہ کیا چلا اگر نماز انسان سفر میں جائے تو قصر ہو جاتی ہے روزہ اگر انسان بیمار ہو تو ساکت ہو جاتا ہے حج اگر انسان مستطی نہ ہو تو ساکت ہو جاتا ہے زکاة اگر انسان 847 کلو گرام تک اگر وہ چیز نہ پہنچے تو انسان کے اوپر سے زکاة ساکت ہو جاتی ہے لیکن ولایت علی ابن عبی طالب ایسی ہے علی کی محبت ایسی ہے کہ چاہے تم سفر میں ہو چاہے تم حضر میں ہو چاہے تم گھر میں ہو چاہے تم باہر میں ہو تم جس جگہ بھی موجود رہو گے تمہیں علی کی محبت ملتی رہے گی ایسا نہیں ہے کہ تم نماز کے ذریعے سے علی کی محبت کو آدھا کر سکتے ہو اس لئے کہ اگر تم نے علی کی محبت میں ذرا سا بھی عزیز آنے مطرم ذرا سا بھی اگر تم نے کوتا ہی کی آپ نے سنا کہ اللہ کا ایک رسول ہے جسے جناب یونس کہتے ہیں جناب یونس وہ نبی ہیں جن کا تعرف آج کل ایسے کرایا جاتا ہے کہ جناب یونس اس نبی کو کہتے ہیں کہ جو شکم ماہی میں رہے عزیز آنے مطرم شکم ماہی میں رہے تاریخ آپ اٹھائیے تاریخ گواہ ہے آپ کو ملے گا کہ آخر جناب یونس شکم ماہی میں کیوں رہے اس کی وجہ کیا تھی جناب یونس شکم ماہی میں اس لیے رہے کہ جب پروردگار عالم عالم ارواح میں سب کے سامنے ولایت علی کو رکھ رہا تھا تو جناب یونس نے سوچنے میں ذرا سا دیر کی تھی عزیز آنے مطرم سوچنے میں آپ آئیے ہم آپ کو کتاب دیکھاتے ہیں اس بات اور تمام علماء کا اس بات پر متفقیت ہے لہٰذا دو دو روایتیں سلسلے میں ملتی ہیں جناب یونس نے تھوڑا سا سوچنے میں دیر کی تھی لہذا پروردگار عالم نے انہیں شکم ماہی میں ڈال دیا ہے شکم ماہی میں ڈال دیا ہے یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک اللہ کا رسول جب ایک اللہ کا رسول کہ جو سوچنے میں سارا سا وقت لگا ہے اسے پروردگار عالم شکم ماہی میں ڈال دیتا ہے تو یہ اندھے مسلمان اگر علی کی محبت کو قبول نہ کریں تو نہ انہیں جنت نصیب ہو سکتی ہے نہ دنیا نصیب ہو سکتی ہے نہ آخرت نصیب ہو سکتی ہے عزیزانے مہترم علی کی محبت کوئی معاملی محبت نہیں ہے میں نے یہ بات پہلے ہی کہی تھی کہ علی کی محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی مگر یہ کہ نصیب کرنے والا نصیب ہونے والی اگر علی کی محبت کسی کو ہو تو اس کے لئے شرط ہے کہ اس کی ولادت میں تحارت ہونی چاہیی عزیزانے مہترم آج اموریز بھی زیادہ ہے اور جیسا کہ پروگرام بھی رکھا گیا لہٰذا میں نے یہ بات کل تک چھوڑی تھی کہ عاشق علی جناب مسلم بن عقیل انہوں نے خوفے کے ممبر سے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جناب مسلم نے آخر میں فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو اپنے مشیعت کا تاج بنایا دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا ایک وہ تھا کہ جو اللہ کے لئے کرتا تھا اللہ کے ساتھ کرتا تھا اللہ کے ذریعے کرتا تھا اور ایک وہ تھا کہ جو اللہ کے لئے کرتا تھا تمام چیزیں تھی اللہ کے ساتھ کرتا تھا اور جو بھی کام کرتا تھا اللہ کے لئے کرتا تھا لہٰذا اس کے بعد ارشاد فرمایا جملے میں کہ ساری کائنات میں جب تک یہ دونوں موجود رہے ان کا کوئی ہم مثل نہ رہا اور ان دونوں کے جانے کے بعد سوائے حسین کے ان دونوں کا کوئی وارث نہ رہا سوائے حسین کے کوئی وارث نہیں رہا عزیزان مطرم حسین کی فضیلت جناب مسلم نے زبانی کوفے کے ممبر سے یہ بیان کی لیکن یہی کوفے والے جب جناب مسلم وہاں سے چلے گئے کوفے کے ممبر سے جب ہٹے اور ہٹنے کے بعد جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ جناب مسلم نے جب نماز پڑھائی ہے اور نماز پڑھانے کے بعد جب اپنے رخ کو پلٹا ہے تو تمام کے تمام کوفے والوں نے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا تھا عزیزان مطرم آخر یہ کربلہ واقع کیوں ہوئی ہے کربلہ کا مین مدہ کیا تھا کربلہ کس چیز پر واقع ہوئی ہے عزیزان مطرم صرف ایک جمعہ صرف ایک لفظ کہ کربلہ جو واقع ہوئی ہے لفظ بیعت کے اوپر عزیزان مطرم جب دربارے ولید میں ولید نے امام کو طلب کیا تھا اور طلب کرنے ایک بعد جب اس نے کہا تھا کہ آئے حسین یزید کی بیعت کر لو تو امام حسین نے کہا تھا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا عزیزان مطرم اس کے بعد مروان نے جملہ کہا کہ اے ولید اگر حسین آج چلے گئے تو حسین دوبارہ ہاتھ میں نہ آئیں گے عزیزان مطرم کربلہ تو یہی پر ختم ہو گئی ہوتی اگر حسین نے عباس کو ازن جہاد دے دیا ہوتا عزیزان مطرم جیسے ہی مروان نے اس بات کو بلند کیا فوراً اٹھارہ کے اٹھارہ جملہ نے حشم دربار میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بات کہتا ہے اے آقا حسین اے آقا حسین کون ہے جس نے آپ کی شان میں جسارت کی ہے آپ ازن دے کے تو دیکھئے تو مولا حسین نے وہاں پہ غازی عباس کو کہا تھا اے غازی عباس اے عباس یہ کربلہ نہیں ہے ہر مقام پہ عباس کو امام حسین نے کربلہ کا نام لے کر روک دیا اور یہی قافلہ جب وارد کربلہ ہونے لگا تو راستے میں جب غر نے اس قافلوں کو رکا تھا تو وہاں بھی غازی عباس اترے تھے لیکن حسین نے وہاں پر بھی منع کر دیا تھا کہ اے غازی یہ کربلہ نہیں ہے ہاں عزیدارو آج تین محرم ہے اور آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب خیام حسینی میں پانی بند ہو گیا عزیزان مطرم ذاکر اس بات کو پڑھتے ہیں کہ سات محرم سے پانی بند ہوا عزیزان مطرم پانی تو تین محرم سے بند ہوا تھا سات محرم سے تو خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا تھا ہاں عزیدارو جب امام حسین علیہ السلام نے خیام کو لگا دیا اور تین محرم کو جب ادھر سے ظالم آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے حسین اے حسین تم اپنے خیام کو ہٹا لو تو غازی عباس کو جلال آیا اور جلال آنے کے بعد غازی عباس نے ایک خط کھہچا اور خط کھہچنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہے کسی کی مجال جو اس خط کو پار کر دے ہاں عزیدارو یہی وہ مقام تھا کہ جب ہر مقام پہ غازی عباس کو امام حسین نے یا روکا لیکن یہ وہ مقام تھا جہاں پہ امام حسین روک نہ پائے اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب دین کے اوپر دین کے اوپر کوئی پریشان نہیں آئی تو امام حسین آگے بڑھ کر ہمیشہ بڑھے ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جب دین نے بلند آواز کی کہ اے حسین اے حسین میرے بازو کمزور ہو گئے ہیں آزادارو مظلوم کربلا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے کہ جیسے ہی دین نے یہ آواز دی کہ اے حسین اے حسین میرے بازو کمزور ہو گئے ہیں تو ایک مرتبہ حسین نے جواب دیا اے نانا کے دین اگر تیرے بازو کمزور ہو گئے ہیں تو میں اپنے بھائی عباس کے بازو دے دوں گا ہاں آزادارو حسین نے یہ جملہ کہا اس کے بعد دین نے آواز دی کہ آئے خسین میرے گلہ کمزور ہو گیا ہے مجھ سے یہ چیزیں بیان ہی ہوتی ہیں تو ادھر خسین نے جواب دیا آئے نانا کے دین اگر تیرا گلہ کمزور ہو گیا ہے تو میں اپنے ششمہ علی ازغر کا گلہ دے دوں گا ہاں آزادہ رہا ہے اس کے بعد اگلے جملے میں ادھر روایت کہتی ہے کہ دین نے آواز بلند کی کہ آئے خسین آئے خسین میرا کلیجہ کمزور ہو گیا ہے ہاں آزادہ رو قیامت آگئی جیسے ہی دین نے یہ جملہ کہا ادھر خسین نے بڑھ کے آواز دی آئے میرے نانا کے دین اگر تجھے کلیجے کی ضرورت ہو گی تو میں اپنے جوان علی اکبر کا کلیجہ دے دوں گا جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں آزادہ رو ادھر اس کے بعد دین نے پھر آواز دی اے خسین اے خسین پھر بھی میں مکمل طریقے سے صحیح نہ رہوں گا اے خسین مجھے بھی ایک گلے کی ضرورت رہے گی ادھر خسین نے ارشاد فرمایا ہے اے نانا کے دین اگر تجھے بچانے کے لیے اگر خود کو قربان کرنا پڑے تو خسین اپنے آپ کو قربان کر دے گا ہاں آزادہ رو قیامت تو اس وقت برپا ہوئی کہ جب دین نے آواز بلند کی کیا اے خسین اے خسین یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اپنی صحت و سلامتی کے لیے مجھے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے میری حفاظت ہو سکے جس کے ذریعے سے مجھے ڈھاپا جائے ہاں آزادہ رو جہتے ہی دین نے یہ آواز بلند کی اب حسین خاموش ہو گئے ارے پسے پردہ سے ایک بی بی نمودار ہوئی اور کہا ہے بھائیہ حسین ارے ارے دین سے کہہ دو اگر دین کو بچانے کے لیے زینب کی چادر کی بھی ضرورت پڑے گی تو زینب دے دے گی جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مزدوم کربلا کہ ہاں آزادہ رو یہی وجہ تھی کہ جب تین محرم کو جب ظالموں نے یہ جبلہ کہا کہ اے حسین اے حسین اپنے اپنے خیموں کو ہتا لو تو غازی عباس نے خط کو کھہچا اور کہا ہے کسی کی مجال جو اس خط کو پار کر کے دکھائے ارے ظالم میں کوئی حقوق و ظالم میں کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس خط کو پار کر دیتا ارے قیامت برپا ہو گئی جیسے ہی حسین کو یہ پتہ چلا کہ ابباس کو جلال آ گیا ہے ایک مرتبہ حسین نہیں گئے ارے حسین جاتے بھی تو کہتے جاتے ارے اس لیے کہ مدینے میں حسین نے ابباس کو منع کیا تھا کہ ابباس یہ کربلا نہیں ہے اور کے وقت ابباس کو منع کیا تھا اے ابباس یہ کربلا نہیں ہے لیکن کربلا میں جب ابباس پہنچ گئے تو حسین منع نہ کر سکے دورتے دورتے بہن زینب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بہن زینب ارے میرے غازی کو جلال آ گیا ہے میرے غازی کو جلال آ گیا ہے ذرا ایسا انتدام کرو کہ میرا غازی واپس چلا آئے ہاں زیادہ رو ادھر زینب نے فضا دکھا اے فضا جا کے کہہ دو کہ زینب بلا رہی ہے ادھر فضا باہر آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے غازی اے غازی شہزادی زینب بلاتی ہے لیکن ادھر عباس کا جلال کم نہیں ہوتا ایک مرتبہ زینب نے کہا اے فضا جا کے کہہ دو اگر عباس نہیں آیا تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی ارے اس شملے کا سننا تھا کہ غازی نے تلوار کو پھیکا اور پھیکرے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہا اے شہزادی ارے عباس کی حیات میں آپ ایسے باہر نہیں آ سکتی ارے قیامت آ گئی زاکر نے بیان کیا کہ اس وقت تک تو ٹھیک تھا لیکن جب صبح آشور نمودار ہوئی ہے عثر آشور میں تمام کے تمام انصار شہید ہو چکے تو ایک وقت جب تمام کے تمام انصار شہید ہو چکے جب یہ قافلہ کربلا سے جانے نگاہ ہے نا تو زینب نے دریہ کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد فرمایا اے بھائیاب بات ارے جس شادر کی ہی وعدہ تونے کی تھی جس شادر کا وعدہ تونے کیا تھا ارے ان ظالموں نے اس شادر کو لوٹ لیا ارے زینب کو کربلا سے کوفہ کوفے سے شام برہنہ سردربدر پھر آیا گیا اے غازی ابباس تو ہماری چادر کا زامن تھا لیکن ان ظالموں نے کربلا کے مقتل میں میرے بھائیہ حسین کو بھی شہید کر دیا اور تیرے بازوں کو بھی قلم کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجُونَ رَزًا بِقَزَاهِ وَتَسْلِمًا لِي عَمْرِ وَسَيَعْلُمُ اللَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمُن قَلْوِيًا قَلِبُونَ مَا تَمِقُزَا مَا تَمِقُزَا